بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے علاوہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز کو ملنے والے مشکوک اور دھمکی امیز خطوط کے معاملے پر تحقیقاتی رپورٹ جو ہے وزارت داخلہ کو ارسال کر دی گئی ہے اور وزیراعظم شباز شریف صاحب سعودی عرب کے دوری پر ہیں جہاں پر ان کی سعودی والی اہد سے ملاقات بھی متوقع ہے اس کے علاوہ پر دیگر موضوعات پر آج ہم گفتگو کریں گے ویڈی ای لنگ پر ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شاہد مسود پیچھائی اپوزیشن کا منصب قومی اسمبلی میں سبھالنے کے بعد اب سینٹ میں بھی علی زفر صاحب کو اپوزیشن لیڈر نام صد کر دیا ہے کیا کہیں گے دیکھیں یہ تو اب میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی بہت بڑی خبر ہیں ابھی دیکھتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں کیا ہوتا ہے شہباز شریف صاحب سعودی عرب کے دورے پہ ہیں وہاں سے کیا خبر آتی ہے اور مختلف ظاہر بیانات چل رہے ہیں جوابی بیانات تیاناتیاں ہو رہی ہیں ہاں حکومت سازی کا جو عمل ہے وہ ایک جگہ رکا ہوا ہے بھی اور وہ جو ہے وہ رکا ہوا ہے گورنرز کا ابھی تک اعلان نہیں ہوا تو گورنرز کو دیکھنا ہے کہ گورنرز کا اعلان کیسے ہوتا ہے اور چیئرمنٹ سینٹ کون آتے ہیں میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ شاید یوسف رضا گلانی صاحب جیئرمنٹ سینٹ کے طور پر آ جائیں اور اس میں انوارولو کاکر صاحب شاید اس میں نہ ہو سکتا ہے ابھی تک اور ہو سکتا ہے کاکر صاحب آ جائیں گلانی صاحب نہ ہے لیکن گلانی صاحب کے گلانی صاحب کے جو قریبی ذرائیں اور خود بھی وہ کافی کونفیڈنٹ ہے کہ وہ ہی آ رہے ہیں تو یہ حکومت سازی اور پھر گورنر پنجاب کون ہوتے ہیں یہ ابھی معاملات جو ہیں جو ہیں چند دن اس میں اور لگیں گے کہ یہ کوئی صورت اختیار کرے خاص طور پر جو سپریم کورٹ میں معاملات ہیں عدالتوں میں ہیں وہ سارے تو پھر جب کوئی بڑی بڑا واقعہ ہوگا جو ملکی سیاست پہ ریاست پہ اثر انداز ہو رہا ہوگا تو اس پر بات کر لیں گے لیکن جو بہت بڑی خبر ہے آج کی بہت بڑی خبر اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ خبر جو ہے یہ ایک تاریخ میں آج جو واقعہ ہوا ہے اب یہ حتمی حتمی صورت کیا اختیار کرتی ہے میں نہیں جانتا لیکن ایک بہت بڑی خبر جو ہے بہت بڑا واقعہ وہ یہ رونما ہوا ہے کہ اسرائیل نے آہ جنوبی غزہ سے اپنی تمام فوجوں کو اچانک کل رات کو نکال لیا ہے صحیح اچھا یعنی اس کی تمام فوجیں جو ہیں وہ آہ اب یہ بہت بڑی بات ہے نینی خان یونس سے بھی نکال لیا ہے اور رفا کے علاقوں سے بھی اپنی فوجوں کو ویڈراؤ کر لیا ہے یہ پسپائی ہے اور آج ہی ذہن میں رہے کہ سات تاریخ ہے تو چھے مہینے اس جاہریت کو مکمل ہوئے ہیں جو کہ سات اکتوبر سے شروع ہوئی تھی ظاہر ہے اس میں حماس نے بھی ایک حماس کا بھی ایک رول تھا حماس نے یہ رغمال بنائے تھے لوگ لیکن اقوام متحدہ کے سیکٹری جنرل جو کہتے ہیں بات ان کی کہ اس واقعے کے پیچھے جو داستانے ہیں ان کو بھی نظر میں رکھ کے معاملات کو آگے بڑھانا چاہئے تو بہرحال جنوبی لبنان سے اچانک رات کو اسرائیل کی فوج کی انخلہ اچانک خان یونس میں اور رفا میں اب وہ کیسے دوبارہ آئیں گے جائیں گے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا لیکن وہ فوجیں بھی روح کر گئیں اور صرف وہاں پہ ان کی ایک نحال بریگیڈ جو ہے وہ فوج کی ایک رہ گئی ہے اور وہ جو نحال بریگیڈ ہے وہ اس کو اس طرح سے وہ وہاں پہ ہے کہ نجزارم کوریڈور جو ہے یہ نجزارم کوریڈور جو ہے یہ غزہ پوری جو غزہ کی پٹی ہے اس غزہ کی پٹی کو دو حصوں میں یہ تقسیم کرتی ہے ایک سڑک کہہ لیں اس کو یہ سلاودین اسٹریٹ کے اوپر انہوں نے بنائی تھی اسرائیل نے اور یہ بڑی اس کی ایک امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس نقشے کو ہم دیکھیں کہ جہاں پر وہ یہ کراس کر رہی ہے غزہ کو شمال میں اور جنوب میں دو حصوں میں یہ سڑک جو ہے یہ یا کوریڈور جو ہے یہ جو بھی ہے یہ تقسیم کرتا ہے اور یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل نے یہ تعمیر کی تھی اس لیے کہ جو اسرائیل ہے وہ میڈیٹیرین سی تک جا سکے ابھی تو آپ کو پتا ہے نا کہ اسرائیل کی جو پہنچ ہے وہ میڈیٹیرین سی تک نہیں ہے انیچے ریڈ سی جنوب میں ہی اس کی بندرگاہیں ہیں علاق وغیرہ کی لیکن جو میڈیٹیرین سی ہے اس تک اس کی پہنچ غزہ کی پٹی سے اوپر تو ہے لیکن تھرو غزہ نہیں ہے یعنی جو جہاں غزہ ختم ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد لیبنان شروع ہوتا ہے تو درمیان میں ان کی پورٹس موجود ہیں حیفہ وغیرہ لیکن جو غزہ کے اندر سے انہوں نے ایک سڑک بنائی اور غزہ کو کروس کرتے ہوئے وہ آگے چلی گئی یہ چار کلومیٹر طویل اور اس کو یہ جو ہے اس کو ندزارم کوریڈور کہتے ہیں اب ندزارم کوریڈور جو ہے اس کے اوپر فرضی سا کوریڈور ہے اس کی کوئی حیثیت اس کے علاوہ نہیں ہے کہ اسرائیل جو ہے ان کا شاید نتنی آئیو کا یہ پلان تھا کہ اس کو جب ہم مکمل قبضہ کر لیں گے تو پھر یہاں سے رستہ کھول دیں گے ایک سڑک بنے گی اور یہ کچھ ہوگا اور وہ سارا تو وہاں پر اس کی جو حفاظت ہے اس کے لیے ایک بریگیڈ جو ہے مجھے ایک جیک نہیں پتا کہ اسرائیل کی ایک بریگیڈ میں کتنی بیٹیلینز ہوتی ہیں کتنے فوجی ہیں لیکن بہرحال ایک بریگیڈ انہوں نے وہاں پہ چھوڑ دی اور رات کو تیزی کے ساتھ اسرائیل کی فوج نے تقریباً تمام جنوبی جو لیبنن ہے جنوبی غزہ ہے سوری وہاں سے انہوں نے اپنی فوجوں کو نکال لی ہے یہ اتنا چانک ہوا ہے کہ یہ پینک میں ہوا ہے یہ کل رات سے لے کے آج صبح تک یہ پینک میں پینک ویڈرول ہے اور اس پینک ویڈرول کے اندر جو ہے وہ مطلب اسرائیل نے پھر اس کو باقاعدہ اناؤنس بھی کیا یہ جو نحل بریگیڈ ہے نا اگر میں سیکنڈ سلائٹم دکھا سکیں یہ نحل بریگیڈ جو ہے اس میں اسرائیل ڈیفینس فورسز اس بریگیڈ کو اہمیت تو دیتی ہیں زائر زمینی فوج ہے اور اگر ان کی ویب سائٹ پہ جائیں اسرائیل ڈیفینس فورسز کی سیکنڈ سلائٹم دکھا سکیں تو نحل بریگیڈ جو ہے وہ اس میں فوج اب کیا مکمل نحل بریگیڈ وہاں پہ ہے یا کچھ سپائی انہوں نے چھوڑ دی ہیں یہ ابھی واضح نہیں ہے لیکن انہوں نے اپنی تمام فوجوں کو جنوبی غزہ سے نکال لی ہے اچھا یہ جو یہ جو اچانک ہوا ہے سارا یہ تین چار چیزیں ایسی ہیں جو پریزیڈنٹ بائیڈن کی جو آہ کال ہوئی ہے آہ تیس منٹ طویل یہ اس کے آفٹر شاکس ہیں تیس منٹ طویل کال جو پریزیڈنٹ بائیڈن کی نتن یاہو سے ہوئی ہے چند روز پہلے اس کے بعد اور جس میں پریزیڈنٹ بائیڈن نے ایمی جیڈ سیس فائر اور ساتھ اس کے یہ بات کی تھی کہ فوری طور پہ جو ڈیل ہے جو معاہدہ ہے اس کو کنکلوٹ کیا جائے فوری طور پہ اب اس میں جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ پریزیڈنٹ بائیڈن نے یہ کہا تھا کہ چند گھنٹوں میں اس کی علامات سامنے آنی چاہیے یعنی ہمیں آپ کے ایکشنز نتن یاہو کو کمپلیٹ شٹ اپ کال شٹ اپ کال بھی اور ایک طرح سے بس کہتے ہیں نا کہ بس اب کافی ہو گیا کیونکہ دیکھیں یہ آپ اس سے پہلے بھی تو واقعات ہوئے نا یعنی اسی دن جس دن کال ہوئی ہے تو پھر وہ مسلمانوں نے افطار کا بائی کارڈ کر دیا ڈاکٹر جل وائیڈن کہہ رہی ہیں کہ جی میں اس کو کہہ رہی ہیں یہ رک جاؤ یہ رکتا نہیں ہے یہاں کے پالیسی چینج کرو یہ وہ تو اندر کافی زیادہ وہ ترمائل وائٹ ہاؤس کے اندر بھی اور اسٹیٹ دپارٹمنٹ اور ہر جگہ پہ کہ بھئی یہ کیا ان کو تو آپ نے لائسنس ٹو کل دیا ہوا ہے لائسنس ٹو جنوسائٹ دیا ہوا ہے تو اب وہ یہ ہے کہ وہ تین جار چیزیں اسرائیل نے نتن یاہو نے پینک ٹیزی کیونکہ میسیج کو وہ سمجھ گئے غالباً کہ اب یہ بائیڈن جو ہیں یہ جو ہیں وہ کچھ کرنے جا رہے ہیں اور ساتھ ہی لیکن اس دوران یہ ہوا کہ جو ٹوڑی سی میس کلکلیشن ان سے ہوئی دو طرف ہو گئی ایک تو یہ ہے نتن یاہو نے دو جگہوں پہ اپنے آپ کو میس کلکلیٹ کیا ایک تو دمشق میں جو ایران کے سفارت خانے پہ عملہ کیا اور دوسرا جو ہے وہ یہ کہ ورلڈ کیجن جو سینٹر والوں کو انہوں نے نشانہ بنایا اور دونوں جگہ پہ ظاہر ہے کہ وہ کہے کیونکہ جو ورلڈ کیجن والے ہیں رضاکار اس کے نشانہ منایا پہلے انہوں نے کہا کہ یہ تو اتفاق کیا ہوا ہے یہ تو ایسے ہی ہو جاتا ہے کیا ہے خیر ہے آگے پیچھے پھر انہوں نے اپنے فوجی افسران کو بڑھترف کر دیا اچھا ان کے اوپر ملوہ ڈال دیا سارا تو یہ سارا جو ہے یہ پینک میں اب نتن یاہو کی ایکزٹ کیا ہے میں نہیں جانتا لیکن تین چار چیزیں ایسے ہوئیں اس کال کے بعد جو کہ پریزنٹ بائیڈن کال تھی جس میں سیز فائر کی بھی بات تھی ایمیجیٹ سیز فائر اور ایمیجیٹ لی آپ یہ ہے کہ معاہدے کی طرف جائیں صحیح اب اس کے بعد یہ بات بنی پہلے بات تو یہ ہوئی کہ انہوں نے فوجی افسران کو بڑھترف کیا دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ انہوں نے اسرائیل کے جو اسرائیل کی فوجوں کا انخلاق آج جو ہے وہ اچانک ساری فوجیں خان یونس سے نکل گئی خان یونس میں تو کوئی فوج نہیں ہے اور اسرائیلی فوج نہ خان یونس میں نہ رفعہ میں ہے اور یہاں پر یہ ایک انتہائی پینک ڈیسیجن ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ اس کی میں یہاں پہ تھرڈ سلائیڈ جو نیوز ایجنسی ہے رویہ نیوز کو میں کوٹ کر رہا ہوں تھرڈ سلائیڈ ہم دکھائیں کہ اسرائیلی فورسز ویڈرو آل گراؤنڈ رو سرام ساؤت غزہ ٹھیک ہے نا یہ بڑی ایک آپ سمجھیں کہ ان کی ایک وہ ہے ہے پینک پینک ٹھیک ہے اور سین این بھی اس کو بریک کر رہا ہے کہ چھڑی سلائیڈ اگر ہم دکھا سکیں سین این کو کوٹ کر دیں اسرائیل سے it has withdrawn ground forces from خان یونس in southern غزہ after months of fighting اچھا جی اب یہ پینک میں آکے انہوں نے وہاں سے پینک میں مدھب ظاہر ہے پینک کی ہے کیونکہ بائیڈن نے ایک straight call کی کہ بھئی آپ فیصلہ کریں ورنہ پھر ہم فیصلہ کرنے جا رہے ہیں اچھا تو اب سدن لیبنن سے فوجیں چلی گئیں اور رفعہ کا جو پہ جاہریت کا پلان تھا رفعہ میں بہت بربادی انہوں نے کی ہے اور چھے مہینے complete ہوئے آج چھے اکتوبر سے لے کے یہ چھے اپریل تھا اور کچھ ساڑھے تین تیس ہزار تو سرکاری طور پہ شہید ہو چکے ہیں لوگ جس میں بہت بڑی تعداد میں بچے ہیں اور اس کے ساتھ ہی اب سوال یہ ہے کہ نتن یہو کا کیا ہوگا ٹھیک ہے نتن یہو کا کیا بنے گا کیونکہ نتن یہو جو ہیں ان کے ان کو ایک تو وہ تمام دنیا میں isolation میں چلے گئے اور ساتھی یہ ہے کہ یہ بہت clear لی ہوا کہ جو کچھ کیا ہے انہوں نے بائیڈن کے کہنے پہ کیا ہے اور بائیڈن اب آگے ان کو اصلہ دیں گے defense معاہدہ ہوگا نہیں انہوں نے کا سارا کا سارا اس بات پہ کہ آپ امیجیٹ سی سائر کریں پہلے اور پھر بات کو آگے بڑھائیں جو کہ معاہدہ ہوا تھا معاہدہ کو آگے conclude کریں اس کے بعد سارے معاملات اسلام فرامی اور یہ وہ سب دکھا جائے گا ابھی hold کریں ابھی بات آگے بڑھائیں اچھا اب یہ جو پسپائی ہے یہ ایک بہت اس مرلے پہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا واقعہ ہے بہت بڑا واقعہ ہے کہ اسرائیلی فوج کا اس طرح سے نکل کے بھاگنا سی تی سی بات ہے نکل کے بھاگنا اور شکست کھا کے بھاگنا یعنی اسرائیلی فوج کا انخلاق جو ہے اس کو آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ویڈرال ہو رہا ہے یہ اگر ٹائمز آف اسرائیل کو ہم کوٹ کریں نا کہ فرس سلائیڈ کو کہ آئیڈیا ویڈرالز گراؤنڈ ٹروس روم ساؤت غزہ ٹھیک ہے لیونگ جسٹ ون بریگیڈ ان ہول انکلیو نہیں یہ ایسے نہیں ہیں فرس سلائیڈ ہم کوٹ کریں ایسے نہیں ہیں یہ بھاگے ہیں وہاں سے یعنی بھاگنے پر چھے مہینے تک قتل عام کرنے کے بعد وہاں سے فرار راہ فرار اختیار کی ہے شکست کھا کے اور دنیا بھر میں ضریل ہو کے اور اپنے ہاتھوں کے اوپر بے گناہ فلسطینیوں کا جن میں بچے بھی ہیں عورتیں بھی ہیں بوڑے بھی ہیں رضاکار بھی ہیں مسلم نون مسلم سب اس میں ہیں اور اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم وہاں سے پیچھے نکل گئے غزہ ساؤت غزہ سے نہیں دوڑ گئے دوڑ گئے نہ خانیونس میں ان کے کچھ ہتے لگا نہ ان کے ہتے جو ہے وہ شمالی غزہ میں لگا نہ سوائے اس کے کہ ان کے ہاتھوں پہ انسانوں کا بے گناہ انسانوں انسانی جانوں کا خون ہے اب جناب یہ تو وہاں سے نکل کے بھاگ گئے تھے کہ بھاگے ہیں اور ساتھ ہی اس کے جو کہہ رہا ہے وہاں سے ہی خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں پر کل پہنچ گئے تھے کل رات نہیں کل صبح ہی یعنی پرسوں رات کو فلائی کر گئے تھے اور کل صبح پہنچ گئے تھے ویلیم بنز سی آئی اے کے چیف اور سی آئی اے کے چیف جو ہیں وہ پہنچ گئے تھے اور سی آئی اے کے چیف بھی پہنچ گئے ہیں وہاں پہ وہاں پہ قطر کے وزیر خارجہ اور وزیر آزم محمد بن عبدالرحمن ثانی وہ بھی وہاں پہ موجود ہیں اور کائرہ کے تو ظاہرہ انٹیلیجنس آفیسز موجود ہیں اور سعادی موساد کے چیف ڈیویڈ بارنیا کو بھی انہوں نے نتن یاہو نے بھیج دیا ہے اچھا اور اس میں جو ایمپورنٹ بات ہے اس میں جو زیادہ میرا خیال سے جو اس میں انٹرسٹنگ جو مومنٹس ہو رہی ہیں اس میں اور تیزی کے ساتھ کیونکہ واقعات جنم لے رہے ہیں اور دیکھنا یہ ہے کہ اب یہ کس طرف جاتے ہیں سارے معاملات لیکن اس میں جو ایمپورنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ جو یہاں پر کسی بھی قسم کی کوئی بھی کوئی بھی لچک جو ہے وہ انہوں نے نہیں دکھائی ہماس ہماس کے لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ اس وقت موجود ہیں اور وہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ یہاں سے کریں ان لوگوں کی لسٹ دیں جو کہ جن کو آپ چھوڑیں گے یعنی اسرائیل کی جیلوں سے رہا کریں گے یعنی معاملہ بالکل اس وقت آپ سمجھیں کہ جب انہوں نے ویڈوا کر کے دکھا دیا فوجیں رفع آپریشن بھی رک گیا ٹک گیا بیچ میں اور خلیل الحایہ جو ہیں یہ نمائندی کی کر رہے ہیں ہماس کے ڈیلیگیشن کی ہماس کے ڈیلیگیشن بھی پہنچ گیا وہاں پہ یعنی ہماس سی آئی اے مساد ایجپٹ میں اور ساتھ اس کے جو ہے قطر قطر بھی پہنچ گیا اور ہماس کا جو ڈیلیگیشن ہے وہ بھی وہاں پہ موجود ہے لیکن ظاہر ہے کہ مطبع ہے کہ وہ برائی راست تو اسرائیل کے سامنے نہیں بیٹھیں گے میڈییٹرز درمیان میں وہ باتچیت ساری کریں گے لیکن خلیل الحایہ جو ہیں خلیل الحایہ یہ وہاں پر نمائندگی کر رہے ہیں ہماس کی خلیل الحایہ جو ہیں یہ خلیل الحایہ جو ہیں ان کے پہلے ایک بیٹے کو شہید کیا گیا دو ہزار سات میں اس کے بعد دو ہزار آٹھ میں ان کے دوسرے بیٹے کو شہید کیا گیا غالباً پھر اس کے بعد ان کی ان کے گھر کے جب یہ اٹیک ہوا تھا تو اس میں کافی لوگ گھر کے ساتھ آٹھ لوگ ایک ساتھ شہید ہو گئے تھے اور پھر اس کے بعد دو ہزار چودہ میں ان کے تیسرے بیٹے کو ان کی بہو کو ان کے پوتے کو سب کو شہید کر دیا تھا تو یہ جو ہیں یہ یہ تقریباً ساری ہی خاندان کے ان کے لوگ جو ہیں شہید ہو چکے ہیں ان کا غزہ کی سینٹر غزہ سے تعلق ہے تو یہ وہاں پہ موجود ہیں حماس کی نمائندگی کرنے کے لیے اور یہ وہاں پہ حماس کی ٹیم کو آہ لیٹ کر رہے ہیں اسی طوران تو یہ تو معاملہ ہوا کہ اچانک پسپائی ہوئی ہے اور ساتھ ہی جو آہ ایران ہے ایران کی طرف سے یہ دو دو باتیں ذہن میں رکھیں ایک ایران کا معاملہ بالکل اس وقت سیپریٹ ہے مجھے یہ نہیں پتا اور میں اس کے بارے میں کچھ جانتا نہیں ہوں کہ ایران کی جو وزیر خارج ہیں اس وقت امان میں کیا کر رہے ہیں امان میں امان میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو ہوتیز کے ساتھ بیکڈور ڈپلومیسی ہوتی ہے تو وہ کبھی ہوتیز کے ویسے تو ڈائریکٹ وہ یمن جا سکتے ہیں اور یمن کے لوگ یہ آ سکتے ہیں لیکن امان ایک درمیان میں جگہ ہے جہاں پہ مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ وہاں پہ کوئی امیریکنز پہنچے ہیں یہ کوئی اور لوگ پہنچے ہیں کیونکہ بھوتیز نے بہت زیادہ بہت زیادہ پہلے بہتر گھنٹوں میں اٹیکس کی ہیں اور ان کے اٹیکس جو ہیں وہ جرمن وہاں سے ویسلز جا رہے تھے ان کے اوپر بھی ہوں ہیں برطانیاں امریکہ آگے پیجھ انہوں نے اپنے جو اسٹرائک سے وہ زیادہ کر دی ہیں بہت زیادہ اب مجھے یہ نہیں پتا کہ ایران کی کیا وہاں پہ اس پہ کوئی خبر وہاں سے آئے گی صدقہ تو ہم بات کر سکیں گے کہ ایران کی وزیر خارجہ جو امان میں اس وقت کیوں ہیں کیونکہ امان جو ہے ذہن میں رکھیں کہ امان کا بارڈر یمن کے ساتھ اور امان نیوٹرل رہا تھرو آؤٹ اور جو سعودی عربیہ اور یو اے ای کے ساتھ معاملات یمن کے بہتر ہوئے ہوتیز کے ساتھ اس میں امان کا بہت بڑا رول تھا بڑی بڑا خوبصورت ملک اور بڑی زبردست ان کی ڈپلومیسی تو وہاں پر اب ایران کے وزیر خارجہ موجود ہے دوسری بات یہ ہے کہ ایران کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ دنیا میں کہیں بھئی کسی بھی ملک میں اسرائیل کے سفارت خانے محفوظ نہیں ہیں اچھا اب یعنی دو دو تین باتیں ہیں ایک تو بات یہ ہے کہ ایران نے اپنا اسکور سیڈل کرنا ہے وہ اسے کہتا ہے نظر کے حماس کے ساتھ ان کی کیا بات ہو رہی ابھی تک ایران کی یہ پوزیشن ہے کہ ایران اپنا اور یہ امریکہ کی انٹیلیجنس بھی کہہ رہی ہے اور یورپین انٹیلیجنس باقی کے ایران اپنا اسکور سیڈل کرے گا اور ایران اپنا اسکور تو ایران کی طرف سے آج بھی بات کی گئی ہے کہ دنیا بھر میں جتنے بھی سفارت خانے ہیں وہ بھی ہمارا نشانہ ہے کیونکہ یہ ذہن میں رہے کہ سفارت خانہ بھی اس ملک کا حصہ ہوتا ہے جیسے میں نے کل بھی بات کی پرسوں بھی کہ جس ملک میں وہ سفارت خانہ ہے تو وہ اسی اسرائیل پر ہی اٹیک کرے ایران کسی سفارت خانے بھی اٹیک کر سکتا ہے یہ بھی ایران نے کہا ہے کہ دنیا بھر میں سفارت خانے جو ہیں وہ غیر محفوظ ہو چکے ہیں اسرائیل کے اب اسرائیل کے سفارت خانے کوئی آہ بیاسی ملکوں میں مستقل سفارت خانے ہیں اور آہ حالانکہ اسرائیل کو تسلیم جو ہے وہ آہ تقریباً میرا خیال ہے ایک سو آہ پچپن ساٹھ کے قریب ملک دنیا کے تسلیم کر چکے ہیں اسرائیل کو لیکن جو پرمنٹ ایمبیسیز ہیں کئی جو کہا ہے کہ دو دو تین تین ملکوں کو ایک ہی جگہ کا سفارت خانہ دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن یہ کہ جو پرمنٹ ایمبیسیز ہیں ان کو آہ ہٹ کرنے کی بات آہ کی ہے ایران نے اچھا ایران جو ہے وہ آہ اس کے نو آہ تقریباً میزائلز ایسے ہیں جو براہ راست آہ اسرائیل جن کی رینج میں آ رہا ہے اس وقت اور یہ میں آپ کو یہ صرف یہ بتا رہا ہوں کہ ایران آہ اس پہ آہ ایران ریٹیلیٹ ابھی تک یہ ہے کہ ایران اس پہ جواب دے گا اور یہ امریکن انٹیلیجنس یورپین انٹیلیجنس سب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران جواب دے گا اچھا ان کے جو جن میزائلز کی رینج میں آہ یہ بیلیسٹک میزائلز کی رینج میں یہ نو ہیں شاداب ون ہے اور فتح ایک سو دس ہے یہ جو ہیں یہ تو جا رہے ہیں آہ یہ دو ہیں پھر اس کے بعد جو ہے اگر ہم دیکھیں فتح ایک سو دس ہے شاداب ہے تین سو کلومیٹر تک رینج ہے جن کی پھر اس کے بعد شاداب ٹو ہے جو پانسو کلومیٹر تک ہے پھر اس کے بعد جو ہے وہ ظلفکار ہے جو سات سو کلومیٹر تک ہے اس کے بعد قائم ون ہے جو آٹھ سو کلومیٹر رینج ہے جس کی پھر شاداب تھری ہے یہ دو ہزار کلومیٹر رینج ہے یہ نو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جتنے میزائز ہیں ان کی رینج میں اسرائیل آ رہا ہے جتنے میزائز ہیں ان سب کی رینج میں نو میزائز ہیں نو میزائز سسٹمز ہیں جن کی رینج میں براہ راز اسرائیل آ رہا ہے اور تو یہ جو ہے یہ دو تین جو شاداب تری اور خرم شہر اور یہ جو فور سمپل اس کی جو پہلی اس کی تھی شکل اور پھر اس کے بعد فورت تو یہ سارے جو ہیں اس کی رینج میں آ رہے ہیں کن کی رینج میں یہ آ رہے ہیں اسرائیل کی میزائز کی رینج میں اسرائیل نے کہا ہے کہ جی ہم یہاں پر کسی سفارت خانے کو اب یہاں پر یہ سوچ وہی بات کہ اسرائیل کہاں پہ ایران کہاں پہ جواب دے گا اسرائیل کو کیا مشرق بستہ میں کیا کسی سمندر میں تو کسی جہاز کو تو اوتیز ہٹ کر رہے ہیں ایران کو کہاں جواب دے سکتا ہے اسرائیل کون سا سفارت خانہ مغرب میں کرے گا کسی یورپین ملک میں تو یورپین ملک تو بہت آپ کو بتا ہے یورپ میں تو ہمیشہ ایران کی جتنے مذاکرات ہوتے رہے ہیں اور ایران کی بہت زیادہ یعنی پریزنس ہے یورپ کے اندر اور ابھی سے نہیں ہے یہ انقلاب ایران سے پہلے بھی آپ دیکھیں تو آیت اللہ خمینی جو ہیں ان کا بہت بڑا زندگی کا حصہ جو ہے جلاو اتنی کا وہ پیریس میں گزرا تو کیا کسی یورپ کے ملک کو میرا نیک خیال پھر کیا کسی عرب ملک کو وہاں پہ جو سفارت خانے نہیں بلکل بھی میرا نیک خیال کیسے ہوگا کیونکہ ایران کے بائلیٹر تعلق آتے ہیں تو پھر کہاں پہ کہاں پہ نشانہ بنا سکتا ہے ایران سفارت خانوں کو یہ اب دیکھنا ہے کہ یہ ان کی طرف سے چونکہ آج بات ہوئی ہے کہ ضرور نہیں کہ ہم ملک کو اٹیک کریں براہ راست اسرائیل پہ اٹیک کریں ہم ان کے سفارت خانے کو بھی بڑا سکتے ہیں تو سفارت خانوں کی اب صورتحال یہ ہے کہ دنیا بھر میں اس وقت تقریباً ان کے فیسے تو انتیس فگر آ رہی ہے انتیس سفارت خانوں کی لیکن میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ بڑی تعداد میں اسرائیل نے اپنے سفارت خانے بند کر دی ہیں اور وہاں سے تمام سفارتی عملہ جو اسرائیلی ہے وہ ان کو بلوالی ہے واپس اور کچھ انتیس کی فگر آ رہی ہے کچھ تیس کی آ رہی ہے میرا خیال ہے کہ تعداد چالیس کے قریب ہے جہاں سے جو سفارت خانے بند ہو گئے ہیں اور جہاں پر انہوں نے اپنی جو ہے وہ سفارتی عملے کو ویڈروہ کر لی ہے اچھا اب اس میں یہ دو تو یہ تیزی کے ساتھ چیز ہیں اچھا پھر جو کاہرہ ہے کاہرہ میں جو ڈائلاؤگ ہو رہا ہے وہ کاہرہ میں ڈائلاؤگ جو ہے وہ وہاں سے مضبط اشارے آ رہے ہیں حماس کا کہنا یہ ہے کہ ان کا جو ان کی جو بات کیونکہ دیکھیں یہ اگر اسرائیل اگر ایران نے ٹیلیٹ کیا جو کہ ریپورٹس ہیں کہ رمضان کے اندر ہی جواب دے گا تو ایران کا سکور الگ ہے ہوتیس کا الگ ہے ادھر غزہ کابو میں نہیں آیا غزہ سے فوجوں کا ویڈروہ ہو گیا اور سید حسن نصر اللہ کو اگر کوئی یہ جو گولان کی پاڑی ہیں گولان کی پاڑی ہیں جو ہیں پتہ نہیں ہمارے پاس اس کا نقشہ مائپ ہے یا نہیں یہ جو ہے یہ شمال مشرق گولان اوپر اور یہ سکسی سیون میں پاڑیاں بہت حد تک چلی گئی تھی اسرائیل کا قبضہ ہے وہاں پہ لیکن وہاں کا یہ نہیں اگر آپ یہ سمجھیں کہ دو تہائی اسرائیل کے پاس ہیں اور ایک تہائی جو ہے وہ سیریہ کے پاس ہیں لیکن سیریہ ان کو سیریہ سے لیل نہیں تھی اور وہاں پہ حزباللہ ہی موجود ہے بہت زیادہ اور اتنی زیادہ حزباللہ ہے وہاں پہ اور ناصر جب حزباللہ کی بات ہوتی ہے سیریہ کی بات ہوتی ہے تو آپ ذہن میں رکھیں کہ وہاں پہ جب سیریہ کی بات ہو رہی ہے تو ذہن میں رکھیں کہ وہاں رشیہ ہے تو یہ جو گولان کی پہاڑیاں ہیں گولان ہائٹس اس کو اگر ہم دیکھیں اسی طرح سے جو لیبنان میں شیبہ فارم شیبہ فارم تو کچھلا جاتا ہے نا علاقہ بیچ میں وہ تو وہاں پر آپ جائیں بڑے خوبصورت باغات ہیں بہت ایک زبردست جگہ ہے شیبہ فارم جو ہیں لیکن شیبہ فارم جب بھی گولہ باری شروع ہوتی ہے اور بومنگ اسرائیل اور اسرائیل اور لیبنان کے درمیان تو شیبہ فارم میں جو رہنے والے یا وہاں پہ جو کاشتکار ہیں یا جو وہاں پہ کھیتی باری کر رہے ہیں تو وہ لوگ زرد میں آ جاتے ہیں اس کے تو شیبہ فارم سے بھی اٹیکس ہو رہے ہیں اور لیکن گولان کی طرف سے کیونکہ بات یہ ہوئی تھی سید حسن نصر اللہ کی طرف سے گولان کی طرف سے بھی اٹیک ہوگا تو اب اسرائیل جو ہے اس کے لیے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ فوجیں ویڈرہ ہو گئیں یہ ذہن میں رکھے فوجیں ویڈرہ ہونے کے بہت یایہ سنفر بھی موجود ہیں محمد دیب بھی موجود ہیں سارے ان کی لیڈرشپ موجود ہے اور لیڈرشپ اب رابطے میں ہے جو کائرہ میں کطر میں آگے پیچھے دائیں بائیں وہ رابطے میں ہیں لیکن ویڈرہ ہونا یہ پسپائی اس وقت ایک بہت ایسا فیصلہ ہے جو کہ نتن یاہو اور نتن یاہو کو اندر یعنی کل رات کو وہاں پر تقریباً ایک لاکھ اسرائیل کے عوام سڑکوں پہ تھے نتن یاہو کے خلاف ایک لاکھ سے زیادہ وہاں پہ نعرے لگ رہے تھے تو ملک کے اندر بھی نامقبولیت ہو گئی ہے اور یہ ہے کہ اب وہ لیپت کو انہوں نے بلایا جو اپوزیشن لیٹر تھے وہ واشنگٹن پہنچے ہوئے ہیں ان سے کوئی ملقات ہو رہی ہے دنیا بیزار ہو گئی ہے برطانیہ نے بھی کہا کہ بھئی آپ کی جو جو ٹویڈ ہے آپ کی جو سیلز اور باقی یہ ڈیفینس وغیرہ کی سیلز ہیں اس سارے کے ساری کوئی انکنڈیشنل نہیں ہیں اس میں بہت ساری شرائط ہیں جو آپ کو مانی اس پورے عرصے میں کچھ نہیں کیا کچھ بھی نہیں کیا بھارجوں کی اس عرصے میں سوائے اس کے تین تیس چونتیس یا پین تیس ہزار لوگوں کا خون ان کے ہاتھوں پہ ہے تو میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ اب کیا بنے گا اگر یہ معاہدہ ہو جاتا ہے حماس بالکل انہوں نے کیونکہ دو تین پوائنٹس ہیں پہلی بات ہے کہ اس رائے کی فوج نکلے گی مسلمان ملکوں کی فوج آئے گی اور نتن یاؤ نے ساتھ اپنا جو بیڑا غرق اس لیے کر لیا کہ ایک تو قطر کو انہوں نے برا بلا کا ساتھ یہ کنڈیشن رکھ دی کہ جو فوجوں کی فوجیں ہیں کہ اس میں سعودی عرب نہیں ہوگا اچھا تو سعودی عرب بھی نہیں ہوگا تو پھر اچھا پھر ہمارے ملک کے ہماری پسند کے ملک ہوں گے جارڈن ہوگا مثال کہ ان کے ساتھ پیس گیز زمنی کیوں ہی ہے وغیرہ وغیرہ وہ ملک کوئی ان کے ساتھ نہیں آئے گا اور قطر تو اس قدر قطر نے جو رول پلے کیا ہے یا جو سعودی عربیہ کا رول رہا ہے انہوں نے سارے ملکوں کا آپ اردوگن کا دیکھیں نا طیب اردوگن کا جو رول اتنا پرو ایکٹیو ان کا رول رہا ہے سب سارے ملکوں کا اور ایجٹ بار بار کیونکہ یہ تھا کہ وہ اور آخر میں آپ دیکھیں کہ انہوں نے یہ بات منوا لی یعنی اگر آپ نے بات منوا نہیں ہو تو ایسے منواتے ہیں کہ رفع بورٹر پہ یعنی جنوبی لیبنان سے فوجوں کا انخلاق چھے مہینے بعد چھے مہینے میں یہ حاصل کیا کہ فوجیں نکل گئیں ماں سے ٹھیک ہے اچھا اور باقی جو فوجیں ہیں وہ بھی رحم و کرم پہ ہیں حماس کے اور ظاہر ہے کہ حماس کے انڈرسٹینڈنگ کوئی ہے ان کی کہ یہ جو نال بریگیڈ ہے اس کو بھی چھوڑ دیں اس کو بھی ٹیچ نہ کریں تو حماس نے بھی چھوڑا ہوئا ہے ان کو ان کو بھی اڑا دیں مجھے ٹھیک ہے مسئلہ یہ ہے کہ یہ ڈیالوگ آگے اس میں تیزی کے ساتھ پیشرفت ہو رہی ہے اور اس میں جو ہے وہ تیزی کے ساتھ پیشرفت ہو رہی ہے اور یہ این اس وقت ہو رہا ہے جب ایک تو میں نے آپ سے بات کی کہ دیکھیں سیکرٹی بلنکن نے دورہ کرنا ہے چائنا کا اور چائنا کے دورہ کرنے سے پہلے دو تین اور بڑے آن واقعات ہو رہے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ کل جو جو واشنگٹن میں ملاقات ہو رہی ہے اوکسس کی ملاقات ہو رہی ہے یہ وہ اتحاد ہے جو کہ آسٹریلیا جس میں موجود جس میں برطانیہ موجود اور جس میں امریکہ موجود یہ جو اتحاد بنا تھا ان کے وزرائے دفاع کی کل ملاقات ہو رہی ہے واشنگٹن میں اور وہاں بات ہی ڈسکس ہو رہی ہے کہ کیا ہم اس کو مزید پھیلا سکتے ہیں اس اتحاد کو یعنی کیا یہ جو ساؤ چائنا سی اور چائنا کے اگنسٹ رلائن سے اس کو ہم پھیلا سکتے ہیں اس میں اور ملکوں کو شامل کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اگلے ہی دن ایک ہی دن کے بعد جاپان کے وزیر آزم میں وقفے پہ جا رہا ہوں جمعہ کمیٹ کروں جاپان کے وزیر آزم اور فلپین کے جو صدریں مارکوس وہ ایک ٹوائلڈیٹر سمیٹ کے لیے وہاں پہ آ رہے ہیں جو کہ اپنی نویت کی پہلی سمیٹ ہوگی امریکہ فلپین اور جاپان اور ساٹھ سال میں بتایا جا رہا ہے کہ ایک سب سے بڑا ڈیفنس کا معاہدہ جاپان کے ساتھ امریکہ کرنے جا رہا ہے یہ ملاقات ہو رہی ہے اس کے بعد بلنکن نے نکلنا ہے چائنا کے ساتھ اس سے پہلے پہلے یہ رولہ رفعہ نے بتانا ہے یہ نتن یاہو کو کیا کرنا ہے جنگ بندی کرنی ہے کیا تو کیونکہ اس کے بغیر سیکٹر بلنکن جا نہیں سکتے تو سب منتظر ہیں کہ وہاں سے کیا فبریں آتی ہیں کائرہ سے ہاں وقفہ لیں اس کے بعد بات آگے کرتے ہیں ناظرین واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین ڈاکٹس آپ پی ٹی آئی کی سیڈیا رہنماؤں کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ایت کے بعد جو ہیں بڑے جلسوں کی طرف جائیں گے کیا کہیں گے اس حوالے سے تیاری تو کر رہے ہیں وہ رابطے بھی کر رہے ہیں اب اس کی حتمی شکل کیا ہوتی ہے اس الائنس کی یہ الائنس بنتا ہے یا الگ الگ سب مظاہرے شروع کرتے ہیں یا کیا یہ ابھی ذرا دیکھنے ہیں لیکن ان کے عابض میں رابطے ہو رہے ہیں بہرحال تو وہ کیا احتجاد کس لیول پہ ہوتا ہے کس طرح ہوتا ہے اور کیا اس سے ملکی سیاست میں کوئی تبدیلی آتی ہے یہ ابھی بڑے یعنی اس پہ بڑے توجہ طلب ہے کہ دیکھنا ہے کہ کیا تحریک انصاف اور جمعیت علماء اسلام اچھکزی صاحب اکتر مینگل صاحب جماعت اسلامی کس طرح کی الائنس جو ہے یہ بنتا ہے یا الگ الگ سا باتیں یا کس طرح انتجاج ہوتا ہے وقلا کیا کرتے ہیں عدالتوں میں کیا ہوتا ہے تو بہت کچھ عید کے بعد بہت کچھ ہونا ہے بہت کچھ تیاری ہو رہی ہے عید سے پہلے بھی اور عید کے دوران اور اس کے فوراں بعد اچھا میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں بات کہ یہ جو خطے کے صورتحال ہے نا یہ اگر تو یہ اسرائیل نے ویڈاو کی ہیں اپنی فوجیں یہ بہت بڑا واقعہ ہوگا ہے کہ چھ مہینے بعد انہوں نے اپنی فوجوں کو نکال لی ہے پسوائی ہے مکمل پسوائی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ اس کے بعد what next اچھا یہ ابھی وضاحت ہو گئی ہے وہاں سے وقفے میں کہ جو ایران کے وزیر خارج ہیں ان کی ملاقات ہوئی ہے امان میں ہوتیز کے ڈیلیگیشن کے ساتھ لیکن ہوتیز کے ڈیلیگیشن کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے ایران جو ہے وہ ظاہر ہے جو بھی کرنے جا رہا ہے تو اس سے پہلے یہ بہت بڑی بہت بڑا اگری کوارڈینیٹڈ اٹیک ہوا یعنی ایک ہی وقت میں ایران نے کیا اور ہوتیز نے کر دیا اور ساتھی ہزباللہ نے کر دیا اور ساتھی عراق اور شام سے جو ہیں وہ اور ساتھی حماس جو کہ موجود ہے بالکل تو پھر اس کے بعد ایک عجب فضا بنے گی کہ اسرائیل پہ چھ سات فرنٹ کل گئے اور سب سے عام بات یہ ہے کہ اسرائیل کے اپنے اندر بہت بڑا فرنٹ ہے لوگ سڑکوں پہ نکلے ہوئے نتنیہ اور حکومت کے خلاف تو اسی لیے اب صورتحال یہ ہے کہ یہ ایک یہ جو یہ میسیج جا رہا ہے افیشل ملاقات ہوئی ہے باقاعدہ تو کیا یہ سارے فرنٹ سے ایک ساتھ بھی کھل گئے تو کیا ہوگا یا یہ ہے کہ اس سے پہلے پہلے حماس کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہے وہ اس کا اعلان ہو جائے اور وہی ہے ایگریمنٹ چھ مہینے چھ ہفتے کی جنگ بندی مکمل انخلہ انخلہ تو ہو گیا دیکھیں اصل بات کیا تھی کہ اسرائیلی فوج کا انخلہ ہو گیا اسے ایک برگیڈر ہے چھوڑ دیئے انہوں نے علامتی طور پر اور اسے بھی نکال لیں گے وہ تو اب یہ جو سیکیورٹی کا کریسس پیدا ہوگا وہاں پہ اور یہ بلکل سعودی عربیہ نے قطر نے متحدہ عرب امارات نے کلیر کیا ہوا ہے کہ ہم پورے کے پورے غزہ کو عرصر نو تعمیر کریں گے لیکن اس صورت میں کریں گے جب یہ پیس یہ معایدہ آگے بڑھے گا اسرائیلی فوج نکلے گی وہاں سے فلسطینیوں کو آپ کو پتے بہت بڑی تعداد نے فلسطینی تو یوے ہی کے ہسپتالوں میں داخل وہاں پہ ہیں اور بہت بڑی تعداد میں امداد گئی ہے وہاں پہ ہر ملک نے اپنا اپنا رول پر کیا دنیا کے ہر ملک نے آپ یورپ کو دیکھ لیں یورپ نے کتنا رول امریکہ وہ ہر ملک دنیا کا اور ظاہر ہے کہ بڑی پاورز اگر آپ دیکھیں پی فائیب میں تو رشیا اور چائنہ ان کے پیچھے کھڑے رہے ہیں مسلسل فلسطینیوں کے پیچھے اور انہوں نے حالکہ تعلقات ان کے بھی اسرائیل کے ساتھ ہیں سفارتی تعلقات ہیں لیکن فل پاور کے ساتھ کھڑے رہے ہیں اور کل جو ہے وہ یہ جو فرنٹ میں نے بتایا کہ یہاں پر بھی بڑی ایکٹیوٹیز ہو رہی ہیں یعنی جاپان اور فلپائن فلپائن جاپان کے جو سربراہان مملکت ہیں وہ اسی ہفتے وائٹ ہاؤس میں ہوں گے اور یہ پہلا ٹرائل لیٹرل ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک آلائنز بنے جا رہا ہے جس میں فلپائن بھی ہے جس میں جاپان بھی ہے اور جب میں امریکہ بھی ہے اچھا اور دوسرا جو ہے وہ یہ کہ کل ملاقات میں انہوں نے جو اعلامی بات ہو رہی ہے وہ یہ کہ ہم آسٹریلیا امریکہ اور برٹین جو ہیں وہ اس میں اور ملکوں کو شامل کریں جو چائنہ کے اگینسٹ آلائنز بن رہا ہے یہاں پہ اب اس میں کون سے ملک اور آتے ہیں یہ دیکھنا ہے ہم نے ہو سکتا ہے اس میں انڈیا آ جائے کیونکہ انڈیا جو ہے وہ ابھی ان کے وزیر خارجہ جو ہیں وہ فلپائن گئے فلپائن گئے تھے جس کے پر چائنہ نے بڑا سخت میسیج دیا تھا تو وہ بھی آ سکتا ہے انڈیا بھی ہو سکتا ہے اس کا حصہ بنے کوارٹ میں تو وہ پہلے ہے لیکن یہ کہ کوارٹ کوئی بہت زیادہ یہ جو ہیں نا سارے آلائنسز دیکھیں یہ تو بڑا واضح ہے نا کہ فلپائن کو وہاں تو مارکوز جونئر کا آنا بہت بڑی بلیسنگ ہے کیونکہ وہ اس سے پہلے تو مارکوز جونئر سے پہلے تو فلپائن چلا گیا تھا بہت حد تک چائنہ کی طرف تو مارکوز کا آنا بہت ہے جاپان کس حد تک جاتا ہے کس حد تک نہیں جاتا کیونکہ وہ اپنے انڈیپینڈنٹ بھی انہوں نے اعلان کیا ہے کہ اب ہم ویپنز اپنے بنا کے دنیا میں بیچیں گے تو وہ ساٹھ سال پہلے کا جو معاہدہ تھا دوسری جنگ عظیم والا کہ جی جاپان کا سارا دفاع جو ہے وہ رہے گا امریکہ کے پاس اس سے وہ جاپان بھی باہر نکل رہا ہے اور وہ نکلنا چاہتا ہے باہر لیکن یہ ہے کہ یہ بارال یہ اچھا کل جو میں بات کہہ رہا تھا وہ یہ کل امپورنٹ بات ہے کہ رشیہ کے جو فورنگ منسٹر ہیں یعنی لیوروف جو ہیں وہ جا رہے ہیں کل چائنہ اچھا ان کا چائنہ جانا اس لیے امپورنٹ ہے کہ یہ پریزیڈنٹ پیوٹن کے دوبارہ الیکٹ ہونے کے بعد ان کا جو پریزیڈنٹ پیوٹن کا پہلا دورہ ہونا ہے غیر ملکی وہ ہونا ہے چائنہ کیا انہوں نے چائنہ جانا ہے ٹھیک ہے اگلے چند ہفتوں میں یا مہینے میں انہوں نے چائنہ کا دورہ کرنا ہے پریزیڈنٹ پیوٹن نے اب پریزیڈنٹ پیوٹن کے چائنہ کے دورے کا جو ایک ہوتا ہے نا اسے پہلے اس کی تیاری کیسے ہوگا کیا ہوگا آپ تصور کریں کہ آج کی دنیا میں پیوٹن اور شی جی پنگ دونوں جو ہیں وہ کھڑے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک گلوبل ساؤتھ ہو گیا ایفریقہ سے جناب فوجیں نکل گئیں یہ کو بیلٹ میں بالکل یہ کو کے خلاف ہوں یہ جو سائل کے علاقے میں جو بہاوت ہوئی ہیں فوجی لیکن اس کا فال آؤٹ تو یہ ہوا ہے نا کہ وہاں سے جو ویسٹرن بیسیس تھی وہ ساری نکل گئیں اور آپ یہ دیکھیں کہ آج میری اتفاق سے ایتھوپیا کے جو ایمبیسیڈر ہیں پاکستان میں ان سے بات ملاقات ہوگی بڑے زبردست بڑی زبردست بڑے ینگ وہاں پہ وہ بڑے پاپلر بھی اس نے اپنے ملک میں بڑے پاپلر ہیں اور آگے ان کا فیوچر میں بھی شاید وہ کسی اہم جگہ پہ جائیں تو ایتھوپیا کے جو ایمبیسیڈر تھے ان سے میری بات ہوئی آج تو ان سے میں نے پوچھا میں نے کہا کیا معاملات ہے تو ایک تو وہ بڑے خوش کہ بھائی یہ ہمارا جو ڈیم بنا ہے یہ ایتھوپیا کے اندر ہی بہت بہت بڑی بات ہے کہ ہمارا ڈیم کمپلیٹ ہو گیا اور پھر اس میں انہوں نے ہی بتایا بھی کہ آپ نے لوگوں کو مجھ سے انہوں نے کہا کہ آپ نے لوگوں کو سمجھایا کہ بھائی یہ جو دریائے نیل کا پانی ہے اوپر یہ اصل میں دیکھیں نا مستر نہ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا نکشام سمجھتے ہیں کہ چاہید وہ دریائے نیل سے مصر سے آرہا ہے پانی نیچے اصل میں پانی نیچے سے اوپر جا رہا ہے یہ ساؤت سے نورت کی طرف جاتا ہے یعنی ایتھوپیا سے شروع ہوتا ہے پھر یہ جناب زودان سے نکلتے ہوئے اور یہ اوپر جاتا ہے تو میں نے ان سے پوچھا تعلقات کا کیسے ہیں مصر سے تعلقات انہوں نے کہا کافی اچھے ہیں انہوں نے مجھے یہ بھی بتایا کہ وہ کہتے ہیں پچانوے فیصد فیلنگ ہو گئی یہ پانی کی تو یہ یہ ذہن میں رکھیں کہ چائنا نے اس ڈیم کو تعمیر کیا ہے ایتھوپیا میں تو وہ اب جو انہوں نے کہا کہ 95% میں ان کے بیسڈوں کو کوٹ کر رہا ہوں انہوں نے کہا 95% اس کی فیلنگ ہو گئی اور اُبڑے خوش تھے اور انہوں نے کہا کہ یہ پوری جو یہاں پر یعنی ایسٹ ایفریقہ کی بھی ویسٹ ایفریقہ کی بھی سینٹر کی بھی سینٹر سے تو دیکھیں یہ جو کو ہوئی ہے اب اس کو کیوں یہ ویگنر گروپ نے کروائی ہے کسی نے کروائی ہے لیکن بہرحال اس کو وہ اتنا انگیج ہو گئی ساری سارے جو پھڑے پڑے یوگرین کے دیکھیں یوگرین کے زیلنسکی نہیں اور پھر کہا مجھے پیٹر میزائل دو انہوں نے کہا مجھے پیٹر یوگرینین ٹی وی پہ وہ تھے کچھ در پہلے انہوں نے کہا کہ مجھے پیٹر میزائل نہیں ملیں گے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم ہار رہے ہیں بہت پچھلے چوبیس اٹھالیس بہتر گھنٹوں میں شدید جو ہے وہ بمباری ہوئی ہے مختلف بندرگاہوں پہ ان کے انفرسٹرکچر پہ اس پر کلم بات کریں گے لیکن انہوں نے پھر ابھی زیلنسکی کا میں سن رہا تھا انٹریویو ٹی وی پہ انہوں نے کہا کہ آپ پیٹر میزائل نہیں دیں گے تو ہم شکست کھا جائیں گے اور لیورال جو ہیں انہوں نے سب سے امپورٹنٹ بات کیا کی ہے چائنہ جانے سے پہلے انہوں نے کہا کہ ہمیں یوکرین کے ساتھ امن میں چین کی طرف سے جو معاہدہ پیش کیا گیا تھا وہ ہمیں منظور ہے یعنی ہمیں وہ معاہدہ منظور ہے جو چائنہ کا پیس پلان تھا وہ ہمیں منظور ہے اور ہم یہ بالکل ایک امن چاہتے ہیں لیکن زیلنس کی فارمولا نہیں بلکہ چائنہ کا پیس فارمولا اب چائنہ کا پیس فارمولا تو یہ کہ جہاں پہ ہے وہ جگہ اس کے پاس گئی اس کے حال سے نکل گئی اور ساتھ ہی کہ نیٹو کی ایکسپینشن نہیں ہوگی اور یورپ کے ملک یہ کریں گے یورپ کے بھی بہت سارے ملک ایسے ہیں جو کہ امریکہ کے ساتھ ہیں لیکن چائنہ کی بات بھی سنتے ہیں چائنہ سے اپنا ٹویڈ رکھنا چاہتے ہیں آپ یورپ کے کئی ملکوں میں اس میں چائنہ کا پیس پلین کیا زلنسکی ایسےٹ کر لیں گے یہ امریکہ کہے گا امریکہ نہیں کہا ہے چائنہ سے کہ بھئی ایک پیس پلین لے کر آؤ ہماری جان چھڑاؤ یہ بالکل جیسے امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ مطلب ہے کہ ہم اس کو رکھتے ہیں رکھتے ہیں رکھتے ہیں اسرائیل کو کرواتے ہیں کرواتے ہیں لیکن اس دوران ہے وہ ایران پر ٹیک کر گئے تھے ایران تو جواب لے گا اور ہزباللہ دیکھیں ہزباللہ کے بہت سے لوگ شہید ہوئے ہیں تو ہزباللہ اپنا اس کو سیٹل کرے گا اور اسی طرح سے اسی دوران مظاہرے بڑھ گئے ہیں اردن میں میں پھر بات کر رہا ہوں اردن کی حکومت دی سٹیبلائز ہو گئی تو یہ پورا مشٹے کے وسطہ تک اس کی بہت بہت خرابی پیدا ہوگی اگر اردن کے اندر یہ مظاہرے اردن بادی تو فلسطینی نزاد ہے جارڈن میں جارڈن نے رکا ہوا ہے وہ اسرائیلی فارد خانے کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ معاملہ یہ ہے کہ یہ چوبیس ار تالیس ہنٹوں میں ہمارے سامنے خبر آ جائے گی کہ وہاں پہ کیا ہوا کیا یہ اور سی ای ای چیف دوبارہ بیٹھی یہ ریکھیں کچھ ہوا ہے پہلے تو سی ای 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 چیف آ کے بیٹھ گئے ہیں جنرل سی سی سے ملاقات ہوئی ان کی عبدالفتح سی سی سے ملاقات ہوئی یہ سی ای چیف کی اور اس میں جنرل سی سی جو ہیں ایجپ کے جو پریزننٹ ہیں انہوں نے کہا ہے اس کو سی ای ای چیف کو کہ بھائی یہ آپ دی سٹیبلائز یہ حالات آپ کے بھی حادثے ہمارے بھی رہاں سے پھر کوئی امن وغیرہ یہ بھول جائیں اس خطے کے اندر تو یہ ساری ان کی ملاقات ہوئی ہے اس کے بعد بھی مذاکرات ہو رہے ہیں اب قطر کے بھی وزیر خارجہ پھر پہنچیں دوبارہ حالانکہ وہ شکل نہیں دیکھنا چاہتے اسرائیل کے والوں نے میڈییٹر کو اتنا بورا بلک آیا ہے پھر ان کے الززیرہ کو بند کر رہے ہیں پھر یہ کر رہے ہیں لیکن نیتن یاہو صاحب سب سے بڑی بات یہ کہ چھے مہینے بعد زلیل اور رسو آؤ کے ان کی فوج نکل گئی ہے جنوبی لیبننسی جہاں وہ رفع اور خان یونس مر کیا کیا ہے انہوں نے کیا کیا ہے کیا حاصل ہوا ہے سوائے اس کے کہ تینتیس ہزار سالے تینتیس ہزار لوگوں کی ان کے کخون ان کے ہاتھوں پہ ہے اور یہ ہے کہ وہ اب کہہ رہے ہیں کہ ہم تو نکل گئے ہیں بھائے پریزنڈ بائیڈن یہ بات پہلے کر دیتے ان سے کاش کاش یہ معاملات پہلے مذاکرات کی طرف چلے جاتے اور ابھی بھی دیکھنا ہے کہ یہ لیکن اب اگر سی اے اے کی چیف اٹھ کے جاتے ہیں اور قطر والے واپس قطر تو نہیں انٹرسٹڈ تھا اس میں آنے میں قطر بھی آگیا ہے سی اے اے چیف آگئے ہیں اس میں جو ہے وہ ہماس کا ڈیلیکیشن پہنچ گئے اور ساتھ ہی اسرائیل نے کہہ دیا ہم فوجیں ویڈراؤ کر رہے ہیں فوجیں ویڈراؤ کر گئے ہیں بلکہ فوجیں ویڈراؤ کر گئے ہیں جنوب سے رفاق آپریشن بھی رک گیا ہے اس کا مطلب ہے ابھی اس کی طرف کیا جب دوبارہ تھوڑی زبینی فوج داخل کریں گے اور ساتھ ہی اب یہ بات ہو رہی ہے وہاں پہ کہ قیدی کتنے چھوڑے جائیں گے یرگمالی کتنے چھوڑے جائیں گے اور جیلوں سے قیدی کتنے رہاؤں گے لیکن اس وقت دنیا جو ہے دنیا اور عرب ممالک اور پوری دنیا میں ہماس کا نکتہ نظر اچھا ہو یا غلط ہو اسرائیل کی بربریت کی وجہ سے اسرائیل پوری دنیا میں تنہا ہے اور اس کا جو واحد سارا تھا امریکہ وہ بھی اس کو چھوڑ چکا ہے بڑی حد تک جس کے بعد انہوں نے اپنی فوجیں باہر نکال لی ہیں وزہ سے جی بہت شکریہ ڈاکٹسا نازلیس کے ساتھ ہی آج کا پرگرام اپنے اختتام کو پہنچا مجھے اس میرے سلم کو اجازت دیجئے اعلانی کے بات جی ڈاکٹسا اپنے دوستوں رشیداروں کے دونوں باہر کے لونگا سفر خیال لکھئے گا اللہ حافظ